موسیقی 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 کہ ایک زیلی ادارہ کے ساتھ کام کرتی تو ہماری اچھی گپ لگی کیونکہ آپ بھی لاہور سے ہے میں بھی لاہور سے تو ہم نے یہ جوک کیا کہ لاہور میں کبھی ہم ملے نہیں اور یہ دیکھو وہ کہتے ہیں کہ کہیں جا کہ آپ ملے تو بہت سارے پاکستانی اچھا جو ہاں پہ development site پہ اور conflict areas کے اندر پاک افواج کے contingents بھی موجود ہیں جی جی جو قوم متحدہ کے ساتھ جو ہمارے پاک فوج کے جوان جاتے ہیں اس کی ایک example دوں کہ ایک علاقہ ہے بنتیو ساؤت سودان میں وہاں پہ پاکستان آرمی جو ہے وہ انجینرنگ میں بہت اچھا کام کر رہی ہے وہاں پہ ایک علاقہ ہے جو کہ بالکل ایک آئی لینڈ بن چکا ہے وہاں پہ بار بار سلاب آتے ہیں اور ساؤت سودان میں جو سلاب ہے وہ دو طرح کے ہوتے ہیں ایک تو بارشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں اور جو پیچھے یوگنڈا سے جو ڈیمز اور جو وکٹوریا لیک ہے وہاں سے جب پانی آتا ہے اس کا بھی جو ہے وہ دریائے نیل مشہور ہے وہ پھیل جاتا ہے تو وہ ایک علاقہ ہے جو کہ بالکل آئی لینڈ بن چکا ہے یعنی وہ زمین سے کٹ گیا ہے کٹ گیا ہے چاروں طرف پانی ہے اور جو پاک فوج ہے انہوں نے وہاں پہ ڈائکس بنائے ہیں اور اس علاقے کو سیف کیا ہے اور اگر وہ ڈائکس اور جو ہی بارش ہوتی ہے جو ہی پانی آتا ہے وہ فوراں وہاں پہنچتے ہیں ان کو رین فورس کرتے ہیں اور میں آپ کو سچ بتاؤں جہاں پہ وہ کہا جاتا ہے کہ اگر وہ ڈائکس نہ ہو تو وہاں پہ وہ جو بسنے والے وہ ایک آئی ڈی پی کیمپ ہے جو کہ پہلے سویلین پروٹیکشن آف سویلین سائٹ تھی وہ اگر ڈائکس نہ ہو تو وہ ایک لاکھ سے زیادہ لوگ کہا جاتا ہے کہ وہ بہ جائیں گے تو میں ہاں پاکستانی جو فوج تو ایسا پاکستانی بڑا پراؤڈ مو ڈاکٹرز کا آپ ذکر کر رہے ہیں اچھا یہ بتائیے کہ جیسے پروگرام کے آغاز میں بھی ہم بات کر رہے تھے کہ غربت بہت زیادہ ہے یعنی بجلی نہیں انٹرنیٹ نہیں ظاہر بجلی نہیں انٹرنیٹ نہیں ہسپتال نہیں سکول نہیں تو وہ لوگ تو واقعی ایک جھومپڑیوں میں جو پرانا قدیم زمانے کا انسان رہا کرتا تھا ایسے زندگی گزارتے ہیں جی بالکل آپ ایک دو چیزے ایک تو آپ وہاں پہ جاتے ہیں جیسے آپ نے کہا جھومپڑی بھی آپ کسی سٹرکچر کو کہتے ہیں جہاں پہ آپ رہ سکیں جس پہ چھت ہو چھت کا کوئی تصور نہیں آپ کو درخت کی ٹہنیاں جو ہیں وہ لوگوں نے کٹ کے ان کو کھڑا کیا ہوا ہے اگر ان کو کوئی اوپر شیٹ مل جائے کوئی کپڑا مل جائے تو وہ ڈال لیتے ہیں ورنہ انہی جو شاہوں کو ہوتے ہیں انہی سے اپنا بنا لیتے ہیں بارش ہوتی ہے وہ بارش ان کو بچا نہیں سکتی سڑک کا کوئی تصور نہیں بستر کا کھانے پینے کی چیزوں کو کوئی تصور نہیں لوگ وہاں پہ پہ پہنچ نہیں سکتے کچھ علاقے ایسے ہیں کہ صرف اور صرف ہیلیکاپٹر سے جو ٹیمز جاتی ہیں جو ہمنیٹیرین ورک کرتے ہیں وہ پہنچتے ہیں اور ان کے پاس جو کھانے کے جو ہم کہتے ہیں جی سبزیاں اور پھل اور یہ بجلی اور یہ موبائل فون اور انٹرنیٹ کسی چیز کا کوئی تصور نہیں تو جو میں کہہ رہا تھا کہ جب آپ وہ جہاں جاتے ہیں تو ایک تو آپ کو تشکر کی فیلنگ آتی ہے کہ آپ کو اللہ نے کتنا کچھ دیا ہے اور دوسرا جو آپ ان کی مدد کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کو بہت ریوارڈنگ ہوتا ہے تو جو آپ کام کرتے ہیں وہ تو ایک آپ کام تو ہے ہی لیکن جو ہی آپ وہ کرتے ہیں تو ایک ریوارڈنگ جو فیلنگ ہوتی ہے کہ آپ کو اچھا لگتے ہیں ان لوگوں کے ریسپانس کسا ہوتا ہے بہت ہی اچھا بہت ہی اچھا ایک خیر وہ تو دنیا کو جانتے نہیں جیسے ان علاقوں میں اگر آپ ان کے جا کہیں کہ میں پاکستانی ہوں تو ان کو نہیں پتا کہ کوئی اور ملک بھی ہے ٹھیک ہے ان کے لیے میں ایک لفظ جو ہے وہ یوز کرتے ہیں خواجہ جس کو کہتے ہیں جی کہ like a white person جو گورا انسان ہے اس کے لیے تو میں بھی ان کے لیے جو ہے وہ خواجہ تھا تو جب آپ ان کو بتاتے ہیں کہ ہمارا ایک ملک ہے جو کہ یہاں پہ ہے اور اس طرح کا ہے اور وہاں پہ پہاڑ ہیں اور سمندر ہیں اور خوبصورتی ہے اور اتنا کچھ ہے تو ان کا ایک ہوتا ہے کہ ہمیں وہاں لے جو ہمیں وہاں ہمیں وہاں لے جو ہمیں وہاں لے جو ایک خاتون مجھے ملی میں نے ان کو بتایا پاکستانی اس طرح اور وہ بھی ٹرانسلیشن کے تھرو کیونکہ میں تو انگلیش بولتا یا اردو بولتا تو کسی کے تھرو تو انہوں نے ایسے اس نے میرا ہاتھ پکڑ کے کہا کہ مجھے وہاں لے جو تم نے اتنا اچھا بتایا اور اس ملک کے بارے میں اتنی خوبصورتی بتائی میں یہاں پہ میرا گھر ہے لیکن مجھے وہاں لے جو تو جیسے لوگ کہتے ہیں کہ سانو امریکہ لے جو یا یورپ لے جو ان کے لیے ایک دنیا جو الگ دنیا جس کے بارے میں وہ جانتے نہیں وہی ان کا امریکہ ہے کہ افریقہ بہت ایک ڈائیورس ہے کہ غربت کی آخری لکیر سے لے کر امیر علاقے بھی ہیں تو بڑی ڈائیورسٹی ہے اس پورے بریازم میں جب ہم افریقہ سنتے ہیں یا کوئی کہتا ہے تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے افلاس بوک وہ میلورس چلڈرن لیکن نہیں افریقہ کے ساتھ وہ امیجز فوری طور پر ذہن میں آتے ہیں کچھ کہانی ان کی آپ نے بھی سنائی لیکن افریقہ کے اندر ساؤت افریقہ بھی ہے اس کے اندر کینیا بھی ہے سب سے زیادہ جو گولڈ نکلتا ہے وہ بھی افریقہ سے ہے جو آئل پروڈیوز ہوتا ہے وہ بھی افریقہ سے ہے ٹوریزم جو ہے افریقہ میں بہت زیادہ ہے جو صاف پانی کے دریاں ہے وہ افریقہ میں بہت زیادہ ہیں لوگ جو ہیں وہ اتنے خوبصورت ان کا سنس اف ہیومر میں نے کہیں نہیں دیکھا میں نے دنیا گھومی جو ان کا سنس اف ہیومر ہے جو میوزک چلے تو وہ جو ناشتے ہیں اور جو ڈانس کرتے ہیں جو آپ سے مزاق کرتے ہیں جو آپ کی دوستیاں سے ہو جاتی ہیں وہ کہیں آپ کو نہیں اچھا دائمنڈز دائمنڈز سب سے زیادہ جو ہے وہ ڈائمنڈز مجھے بڑا دائمنڈ یاد آ رہی ہے جو فلم ہے اور وائلڈ لائف جی آپ افریقہ آپ نے ابھی ذکر کیا جو آپ بتا رہے تھے بچوں کے لئے ایڈوائز کہ جو جانور ہیں ان کو مت چھڑیں اسی طرح انفرشنیٹلی ہم بھی جو وائلڈ لائف ہے اس کے اندر انسان گوس رہا ہے ان کے جو نیشنل پارک ہیں وہ پیزرڈ ہیں کسی حد تک لیکن جانور کم ہو رہے ہیں جو ہاتھی جو شیر اور جو چیتے جو ہم ایمیجن کرتے ہیں وہ وہاں پہ آپ کو ریل دیکھنے میں ملتے ہیں اچھا یہ بتائیے کہ وہاں پہ وہ واپس آتے ہیں تو وہ لاکھوں کی تعداد میں وہ ایک دریاء ہے اس میں سے گزرتے ہیں میں نے وہ خود دیکھا ہے وہ ویلڈر بیس گزرتے ہیں اور وہ سارے نظارے کہ ان پہ ان پہ اٹیک ہوتا ہے اور وہ بھاگ کے جاتے ہیں اور پھر وہاں پہ جا کے کیونکہ مائیگریشن کا جو پورا پروسس ہے کہ اس طرف گھاس جو ہوتی ہے وہ تازی ہوتی ہے تو کھانے کی تلاش میں وہ موف کرتے ہیں یہ پوچھ لگا تھا کہ ایسی کیا پڑی مطلب کیوں جاتے ہیں ایک ہی جگہ رکھیں اچھا ادھر پر گھاس موسم بدلتا ہے تو گھاس ادھر بارش نہیں ہوتی تو کیونکہ بنزانیا میں بارش ہوتی ہے تو وہ پورے لاکھوں جانور وہاں جاتے ہیں وہاں پہ گھاس چرتے ہیں پھر جب یہاں بارش ہوتی ہے تو ایک قدرت کا نظام ہے جو کہ انتہائی خوبصورت ہے اچھا لوگ دنیا سے جاتے ہیں وہاں پہ سائٹ پہ کھڑیوں کے دیکھتے ہیں جی سائٹ پہ دیکھتے ہیں جو ٹورسٹ ہیں وہ آپ کو ہزاروں کی تعداد میں ملیں گے بہت اچھی بات ہے جیسے کینیا کی جو وائلڈ آئیف ہے بہت اچھی ہے تو انہوں نے پیزرب بھی کیا ہے تو آپ ایسے ٹورسٹ جا سکتے ہیں وہاں پہ رات گزار سکتے ہیں کیمپنگ کر سکتے ہیں آپ کو شیئر چیتے آپ کو چلتے بھرتے ملیں گے ایسے ایسے خوبصورت پرندے سوٹ پنجاب بھی کرتے ہیں ہاتھ شاہد ملا لیتے ہیں شیئر چیتے یا دور دور آپ کا ہاتھ وہ آخری دفعہ ملے گا لیکن آپ گاڑیوں سے ان کو دیکھ سکتے ہیں قریب سے بھی دیکھ سکتے ہیں ان کو بسیت عادت ہو گئی ہے کہ انسان ہمیں آکر دیکھتے ہیں اچھا وہ جو آپ جس افریقہ کی کہانیاں آج آپ ہمیں سنا رہے ہیں وہ تو نہیں لیکن میں ساؤتھ افریقہ اور سیشلز جا چکا ہوں اور وہاں پہ واقعی یہ جو ان کی جو یہ جو وائل لائف ہے اور اس کے اندر جا کے ایک تو خیر شیر کو میں نے گود میں بٹھایا اس کے ساتھ میری تصویر بھی ہے بڑا پیار اس نے مجھے کیا سرکست کا شیر تھا نہیں وہ سرکست وہ اصلی شیر تھا لیکن اس میں تھوڑا سا ایک چیز تھی جس کے وجہ سے مجھے اعتماد بڑھا کہ وہ شیر کا بچہ تھا چھوٹا سا شیر دو دن کا چھوٹا سا شیر تھا لیکن میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ وہاں پہ جانوروں سے محبت ان کو وہ صحیح کوئگزسٹ کرتے ہیں ان کو پتا ہے کہ رب نے یہ زرافہ یہ تطلی یہ شیر یہ بکری یہ گینڈا بھی بنایا ہے اور انسان بھی بنایا ہے ہم سب نے مل کے رہنا ہے یہ فریقنوں کے اندر میں نے بڑی خاص چیز دیکھی بہت زیادہ اور صرف یہی نہیں کہ جو جانور جو ہیں وہ خطرناک نہیں زرافہ جیسے میں ایک جگہ جا رہا تھا تو زرافہ ایسے سڑک سے گزر رہا ہے تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا یہ وائل لائف اور نیشنل پارکوں نے نہیں یہ ایسے گھومتے پھرتے ہیں زیبرے آپ کو ملیں گے دوسرے جو ہیرن آپ کو ملیں گے لیکن جو میں نے کہا یہ تو آپ کو ایسے جانور ہے جو کہ آپ کو خطرناک نہیں لگتے سامپ ان کے لیے نومل جو ہے وہ گھوم پھر ہیں انہوں نے نہیں در کے بھاگ جانا یا دوسرے جو دوسرے جانور میں جن کو ہم دیکھ کے ڈھر جائیں وہ جو کیڑے مکوڑے ہیں بچوں ہیں لیکن ان کا ان سے پیار ان کی زندگی کا وہ حصہ ہے وہ جانور اچھا سامپوں کے بارے میں تو یہ بھی اب ریسرچ کہتی ہے کہ زیادہ تر تعداد کسمیں جو ہیں سامپوں کی وہ زہریلی نہیں ہوتی اور وہ آپ کو کچھ بھی نہیں کرتا بہت سارے ایک میں ساتھی سے ملا ان کو سامپ نے کٹا لیکن وہ بالکل ٹھیک تھے وہ ایک ہم جو پینک ہو جاتا ہے کہ سامپ نے کٹ لیا لیکن خیر سامپ سے بچنا ہی چاہیے کیونکہ زیریلہ بھی ہو سکتا ہے لیکن جو بات ہم کہہ رہے تھے کہ ان کی ایک کلچر کا حصہ ہے جانوروں کے ساتھ مل کے رہنا اچھا جی یہ کور چیز افریقہ کی ناصر بہت مشہور ہے وہ ہے کافی جی ہاں اس کے بارے میں بتائیے کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ کافی کا آغاز اور افریقہ میں سب سے اچھی کافی تو آپ نے تو ترہ ترہ کی کافیز پی ہوں جی میں نے ہر طرح کی کافی پیئے یوگنڈا کی کافی بہت مشہور ہے ایتھوپین ارابی کا کافی جو کہ کہا جاتا ہے کہ بالکل انشین ٹائم سے جہاں سے کافی شروع ہی وہاں سے آئی ہے ایتھوپیا جو ہے وہ دس پرسن پوری دنیا میں جتنی کافی کنزیوم ہوتی ہے وہ آپ کو بناتا ہے پھر ساؤڈ سودان کی وہ کافی جو کہ جنگلوں میں ہوتی ہے اور اس کو ایسے پروڈیوس نہیں کیا جاتا سودان کے وہ کہوے جو سب میں نے پیا اور انتہائی مزیدار لیکن ایک میرا سوال ہے آپ سے کہ میں نے پوری دنیا کی کافی پی لی اور ہم جب صبح اٹھتے ہیں تو دو کب ہم کافی پیئے تو ہمیں جاگ آتی ہے آپ نے کون سی کافی پی ہوئی ہے بس پیدائش کے وقت ہی کچھ کافی جو ہے وہ برین سیلز کے اندر ساتھ ہی آئی تھی کہ ابھی تک اس کا اثر چلتے ہیں میں تو کہتا ہوں کہ جو کافی والے ہیں ان کو آپ کو برینڈ میسٹر بنانا چاہی کیونکہ you are the true picture کہ کافی پی کے جو انرجی آتی ہے اور آپ کو اٹھتے آفت پریز یہ کافی برینڈ والے پریز سنے ناصر کیا کہہ رہا ہے اور میں speaking on the behalf experience جی کہ کافی پی ملکوں دیکھ کے اور لوگوں کے جو experience ہوتا کافی پینے کا آپ کو دیکھ کے لگتا ہے کہ آپ نے چار پانچ کافی کے کپ جو ہیں وہ پیے ہوئے ہیں اور وہ چل رہے ہیں ناصر یہ بتائیے کہ جس طرح آپ لوگوں کا کام ہے humanitarian worker یعنی کہ انسانیت کی صحت تعلیم جو بنیادی چیزیں وہاں پہ نہیں ہیں ان کے لیے آپ جا کے کام کرتے ہیں یہ بتائیے کہ وہاں کئی پات depression نہیں ہو جاتا وہ غربت وہ افلاس وہ مرتے ہوئے لوگ دیکھ کر کیسے اپنے آپ کو motivate کیسے رکھتے ہیں بہت مشکل ہوتا ہے صاحب جب آپ کسی انسان سے ملتے ہیں اور ان کی کہانی سنتے ہیں for example ایک ماں مجھے ملی اس کے تین بچے تھے دو بچے اس کے measles جو ہے ایک بیماری اس سے مر گئے خسرا اور وہ ویکسین سے وہ بچ جاتی ہے تو ان لوگوں تک کیونکہ ویکسین پہنچی نہیں تو وہ ایک preventable ڈیزیز سے ان کے مر جاتے ہیں اور ایک ان کی بیٹی جو تھی وہ بھی measles کا شکار تھی اور اس کے وہ اتنا اثر کر گئی تھی وہ کبھی ایک normal زندگی آپ کو گزار نہیں سے تو اس طرح کی کہانیاں آپ کو سننے کو ملتی ہیں اور بہت سے زیادہ لوگ ملیریا سے مرتے اور ملیریا کی میڈیسن بھی ہے پریونٹ بھی کر سکتے اس کا علاج بھی بہت آسان ہے اس کا ٹیسٹ کرائیں دو دن دوائی کھیں لیکن ان لوگوں تک دوائی پہنچی ہی نہیں یا پہنچتی نہیں تو بہت سارے لوگ مرتے ہیں ملیریا سے باقی جو کہ آپ جو کام کر رہے ہیں میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں میں کوئی لوجیسٹیشن نہیں ہوں میں نے چیزیں اٹھا کے لیکن ام سٹوری ٹیلر تو میں جب لوگوں سے ملتا ہوں اور ان کی کہانی سنتا ہوں اس کو پبلش کرتا ہوں اور پوری دنیا تک پہنچاتا ہوں اور میرا ساتھ میں کمیونکیشن کا مقصد ہوتا ہے کمیونکیشن فراد چینج کہ کوئی میں کال فر ایکشن ڈالوں کہ اگر ساؤت سودان میں اگر یوگینڈا میں کہیں کچھ مدد کی ضرورت ہے تو یہ ایک کہانی ہے لیکن اس طرح کی بہت ساری کہانیاں ہیں تو لوگ جو ہیں ان کی مدد کریں تو بچے یا خوشک ہمیں زمین نظر آتی ہے سردی ہے گرمی ہے یا مکس ہے ہر طرح کا موسم ہے زیادہ ٹراپیکل ہے دنیا میں جو سب سے گرم جگہ ہے وہ آفریقہ میں اور مائنس ٹوئنٹی ٹوئنٹی فائی تک بھی کئی علاقوں میں جاتا ہے زیادہ خوشک ہے رینی سیزن ان کے لمبے ہوتے ہیں ہماری طرح سردیاں جیسے آج کل سردیاں تو اس طرح سردیاں آج کل وہاں پہ گرمی ہے رینی سیزن ان کا چلتا ہے تین چار پانچ مہینے جو ان کے لئے بہت اہم ہے ان کے فصلوں کے لئے پانی پانی پیتے ہیں تو ان کا پانی فصلوں کے لئے بھی ضروری ہے لیکن ہر طرح آپ کو موسم ملتا ہے زیادہ تر سخت خوش گرم موسم ہے لیکن سردی کی شامح بھی آپ کو ملتی ہے صبح صبح اٹھ کے جو ایک صویرہ ہوتا ہے وہ بھی آپ کو دیکھنے میں ملتی کھانے کیسے کھانوں کا تو مت بچاروں کے لئے ٹماٹر اور دہی تو آویلیبل نہیں ہے یا جو ہمارے مسالے ہیں ان کے آویلیبل نہیں زیادہ تر ان کے روٹ بیس پلانٹ سے ان سے وہ کھانا کھاتے ہیں مچھلی بہت زیادہ کھاتے ہیں نیل نائل ریور اس سے بہت ان کو مچھلی ملتی ہے اور بھی چیزیں رائس بہت کھاتے ہیں بہت ساری چیزیں جیسے آپ نے سنو کہ پری پری چکن بڑا مشہور ہے جی 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 پیری پیری اس کو بولتے ہے جی جی جل رائیس ملیں گے بہت بہت مشہور ہے اگالی کھاتے ہیں بہت مشہور ہے لیکن اپنے کھانوں کی بات ملتے پاکستانی کھانے ملتے بڑے شہر میں ملتے بڑے شہر میں ملتے ہیں انڈین خصوصاً کھانے مل جاتے ہیں پاکستانی مسالے لیکن بہت کم آپ کو ہمارے جو ساتھی پاکستانی جاتے ہیں ایک تو اپنے کپڑے رکھنے اور ساتھ مسالے رکھے ہوتے اچھا چیز ہے جس میں الاشی اور سب کچھ ہے بہت سارے پاکستانی جو ہیں وہ اپنا مسالے لے کے جاتے ہیں کیونکہ ہم ٹیسٹ مس کرتے لیکن پھر بھی آپ کو ایک ورائیٹی ملتی ہے ایک different ٹیسٹ ملتا ہے کیا جو پاکستانی دوسری نیشنالٹی سے لوگ مہاں میں اس محول میں جانا اور وہاں پہ رہنا بھی بہت مشکل ہے جی میں تو جاتا تھا اور فیلڈ وزرٹ پہ دو تین ہفتے گزارے میں بھی ایسی علاقوں میں رہا ہوں جہاں پہ زمین پہ سو رہے ہیں جھون پڑی اور شدید گرمی ہے اور کوئی بجلی نہیں ہے سارا دن آپ نے پانی پینا اور زندہ رہنا گیلا کپڑا سر پہ رکھ شدید گرمی اور ایسی دھوپ کہ آپ کو لگے کہ ہیٹر کے آگے بیٹھیں تو آپ سروائیف کر رہے ہیں کیونکہ آپ کام ہے آپ لوگوں کی مدد کرنی ہے یا آپ کے پاس ایسی والی گاڑی ہے اور جن کے مدد آپ کرنے جا رہے ہیں وہ تبدی ریٹ اور ایسی جگہوں پہ جنیریٹر پہنچانا یا ایسی والی گاڑی پہنچانا وہ بھی ناممکن ہے جیسے ایک علاقہ ہے وہاں پہ صرف بورٹ سے آپ پہنچ سکتے ہیں یا جہاز ہیلی کپٹر اٹھ رہے گا اچھ وہ آپ ایک جگہ پہنچ تے اور اس کے آگے صرف آپ نے کشتی میں چلنا ہے اور وہ چھوٹے چھوٹے ٹیلوں پہ لوگ بسے ہوئے ہیں جن کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں تو بہت مشکل لائیف پی لیکن ہماری لوگ بہت سخت جان بھی ہیں تو اڈجسٹ کرتے ہیں گرمی سے بھی نمٹ لیتے ہیں سردی سے بھی نمٹ لیتے ہیں نیچے بھی سو لیتے ہیں مچھر سے بھی کٹوا لیتے ہیں لیکن ایک مزہ ہے اس زندگی کا بھی وہاں پہ واک کرنے کا بھی جو گرین فیلڈ ہیں اس کا بھی ایک مزہ ہے وہاں کی جو سرخ مٹی ہے اس کی خوشبو بھی مزہ دار ہے تو ایک بہت ہی اچھا experience ہے مچھر سے کٹوا لیتا لیکن ملیریا کروا لیتا ملیریا کی دعائی کھا نہیں پڑتی مچھر سے پوچھ بھائی تو کون سوالا مچھر ہے میں انٹرویو ہے لیکن ہے تو پورا افریقہ ہی کسی اور برے آزم میں ایزیا میں یا کہیں اور جا کے کام کیا جائے سچ بتاؤ تو نہیں 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 اتنے پیارے لوگ ہیں اور جیسے میں نے ایک ایک تو افریقہ کو سن کے کہتے ہیں بھوک افلاس اور دوسرا جو سٹیریو ٹائپنگ ہے جو آپ ہالی ووڈ کی موویز میں دیکھتے ہیں یا دیکھتے ہیں کہ وہ افریکن لوگ تھوڑے خطرناک ہیں اس طرح بلکل بھی نہیں آپ ان کے ساتھ میوزک پہ بات کریں اتنی خوبصورت مزیدار ان کے ساتھ دانس کریں ان سے فوٹبال پہ بات کریں ان سے کلچر پہ بات کریں ان سے جوکز کریں میں آپ کو مزید بات بتاؤ ساؤت سودان میں ایک علاقہ تھا اس کا ناصر تھا ناصر یہی سپیلنگ ساتھی دیلی آکے کہتے ناصر تم ناصر جا رہے ہو تو اس کا یہ جوک بنا ہوا تو بہت ہی مزیدار لوگ ہیں اور جیسے میں نے کہا جو کام وہاں کی زبانی ہم نے افریقہ کو ایک اور انداز میں آپ کے سامنے فیچر کیا انفولڈ کیا آپ کا بھی شکریہ اور ان تمام پاکستانیوں کا یہی میں کہتا ہوں کہ امون ہم یورپ آسٹریلیا کینیڈا امریکہ میں بسے پاکستانیوں کی بات کرتے ہیں لیکن آپ جیسے پاکستانی جو افریقہ کے دور افتادہ غریب علاقوں میں کام کر رہے ہیں دعائیں بھی سمیٹ رہے ہیں اور پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں بہت سی دعائیں آپ کے لئے اور آپ جیسے دوسرے پاکستانیوں کے لئے بہت شکریہ اور ایک بات آخر میں بتاؤ کہ جہاں پہ ہمیں انٹرنیٹ ملتا ہے وہاں پہ پاکستانی نیوز پاکستانی شوز بھی دیکھتے تو آپ کا شو بھی وہاں دیکھا جاتا ہے آپ کا تذکرہ بھی ہوتا ہے اور جو بچپن کی یاد جب پاکستانی ملتے ہیں آپ کہاں والے بڑے تو یہ شو بھی کہیں کہیں دیکھا جا رہا ہوگا اور یہ جیسے آپ نے کہا پھر خوش رہی خدا حافظ موسیقی موسیقی موسیقی